بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین میں ہوں ملک عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکس لاو فارمز اینڈ گارڈنز ناظرین آج میں جس پودے کے بارے میں بات کرنے والا ہوں وہ ہے مسمی کا پودہ ناظرین یہ بھی سٹرس فیملی سے ہے اور اس کو مسمی کہا جاتا ہے مالٹے سے جو ہے وہ کچھ دن پہلے یا آپ کہہ سکتے ہیں ایک ماہ پہلے جو ہے یہ مارکٹ میں آ جاتی ہے اور بہت اچھا ہے اس کا ذائقہ ہوتا ہے اور صحت کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ مفید اور کارامت ہوتی ہے اس سال ناظرین یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چونکہ مارچ میں ایک تو کیڑا لگنے کی وجہ سے اور دوسری وجوات کی بنا پر جو ہے وہ اس پر بہت کم اس دفعہ جو ہے وہ فروٹنگ ہوئی ہے فلاورنگ بہت زیادہ ہوئی تھی لیکن اس سے جو ہے وہ فروٹنگ اتنی زیادہ نہیں ہو سکی اس کی بھی کیر اسی طرح کی جاتی ہے جس طرح لیمو کی یا مالٹے کی یا اس طرح مٹھے کی کی جاتی ہے تاہم اس نے کچھ جگہوں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فروٹ جو ہے وہ لگا ہے اس پودے کی اوپر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ آپ کو میں آگے دکھا رہا ہوں یہ ناظرین دیکھیں آپ اس کے ساتھ جو ہے یہ کہیں کہیں جو ہے وہ اس کا فل جو ہے وہ یہ لگا ہوا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ نیچے کی طرف بہت زیادہ جو ہے وہ کافی زیادہ فروٹنگ ہوئی ہے کیونکہ اوپر والا جو پورشن تھا دراک کا اس کے اوپر جو ہے وہ کیڑے نے حملہ کیا تھا اس کی وجہ سے جو ہے وہ فلاورنگ جو ہے وہ فروٹنگ میں کنورٹ نہیں ہو سکی یہ دیکھ سکتے ہیں اس کا سائز ماشاء اللہ سے بہت اچھا ہے اس کو بھی ناظرین اسی طرح سے فرٹیلائزر دیا جاتا ہے جس طرح مالٹے یا لیمو کو دیا جاتا ہے دسمور میں آپ اس کو گوبر کی خات دے دیں اور فیوری مارچ میں آپ اس کو این پی کے فیفٹین فیفٹین دیں جب یہ پودا چار سال کا ہو جائے اسی طرح اس کو پانی جو ہے وہ آپ وقفے وقفے سے دیں روزانہ اس کو پانی اگر دیا جائے گا تو اس کا جو فروٹ ہے وہ پھٹنا شروع ہو جائے گا اگر بارشیں ہو رہی ہوں سپیشلی اوگست یا سپتمبر میں یا جولائی میں تو اس وقت آپ اس کو پانی بلکل بھی نہ دیں اچھا ناظرین اب کچھ بات کر لیتے ہیں اس کی یہ جو سٹرکچر ہے ناظرین یہ جو سٹرکچر ہے اس کا یہ بلکل بھی موضوع نہیں ہوتا کسی بھی پودے کے لیے سپیشلی جو ہے وہ ترشاوہ پھلوں کے لیے یعنی کہ چار چار جو ہیں وہ اس کے سٹمز جو ہیں وہ نکلے ہو تو آپ پہلے دو تین سالوں میں جو ہے وہ آپ کو پودے کو ٹرین کرنا چاہیے تاکہ وہ ایک ہی سٹم کے پر جو ہے وہ اوپر جائے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ پودے کو جو ہے وہ ٹھیک طرح سے ٹرین کریں تاکہ وہ آگے آنے والے سالوں میں جو ہے وہ ایک تو اس کے اوپر فروٹنگ اچھی ہو اور دوسرا اس کا سائز جو ہے وہ ٹھیک طرح سے بن سکتی کیونکہ اس طرح کی جو چار جو تنے ہیں یا کسی درک کے تین تنے ہوتے ہیں تو وہ بہت زیادہ فائدہ مند نہیں ہوتے فروٹنگ کے لیے بھی اور اس درک کی یہ آگے آپ دیکھیں ناظرین یہ کچھ اس طرح بھی لگے ہوئے ہیں یہ آپ دیکھیں یہ آپ دیکھیں ناظرین اس طرح بھی جو ہے وہ کچھ اس کا پھل لگا ہوا ہے یہ اوپر والا جو پورشن تھا اس طرف والا اس کے اوپر جو ہے وہ کیڑے نے حملہ کیا جس کی وجہ سے جو ہے وہ اس کے جو پھول جب لگے اس کو تو وہ سارے جو ہے وہ گھر گئے اور اس کے اثرات بھی جو ہے وہ آپ اس پودے کے اوپر جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں انشاءاللہ ناظرین بہت جل جو میں ان پودوں کی ائر لیرنگ کیسے کی جاتی ہے اس کے اوپر بھی جو ہے وہ میں ویڈیوز بناوں گا سپیشلی مسمی کے بارے میں لیمو کے بارے میں اور دوسرے جو پودے ہیں تاکہ ان کی جو آگے آپ نے اگر اپنے گھر میں یا باغ میں جو لگائے ہوئے پودے ان سے کیسے جو ہے وہ آپ اس کی فردر جو ہے وہ آگے افضائش اثر ان پودوں کی کر سکتے ہیں اگر وہ اچھی کوالٹیک ہے ان کے اوپر فروٹنگ اچھی ہوتی ہے تو لازمی جو ہے وہ ان کو آگے جو ہے وہ ملٹیپلائی کیا جائے ادھر پلانٹس نے تو امید کرتا ہوں ناظرین آپ کو آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئے گی اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو کامنٹس اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ اپنے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں تاکہ جو ہے وہ نئی سینل نئے ویڈیوز کی مختلف پودوں کے بارے میں جو ہے وہ اپ ڈیٹس ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں شکریہ